موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبھی ناظرین کو ماہ مبارک رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بار یہ وہ بابرکت مہینہ ہے باعظمت مہینہ ہے کہ جسے شہر اللہ العظیم کہا جاتا ہے یعنی قدا کا عظیم مہینہ کہ جس مہینے میں قالق کائنات قدا ورد مطال اپنے بندوں کی میزبانی کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں رحمت قدا کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں پروردگار عالم اپنے بندوں کی میزبانی کرتا ہے قالق کائنات وہ رب حقیقی ایسا مالک ہے ایسا پاننے والا ہے کہ جس کے دربار میں آلہ و ادنہ شاہ و گدا امیر غریب سب یقجہ ہے وہ اپنی ہر مقلوق کو ایک نگاہ سے برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دربار میں اگر کوئی آلہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنے تخوے کے بنا پر اور خداوند کریم کی اسی صفت کو ماہ رمضان کریم بہت ہی خوبصورتی سے نمائع کرتا ہے ماہ رمضان کا ایک نام شہر الموافع ہے یعنی وہ مہینہ جس میں برابری ہوتی ہے برابری کا مہینہ خداوند کریم کا یہ وہ باپرکت مہینہ ہے جس میں اس کے بندے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے چاہے امیر ہو غریب ہو آلہ ہو ادنا ہو سبھی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تخلیفوں کو اٹھاتے ہیں اس کے دسترقان رحمت پر اپنے دست سوال کو دراز کرتے ہیں اور محض اس کی خوش ندری طلب کرتے ہیں خداوند کریم نے یہ باپرکت مہینہ مومنوں کو تحفے کے طور پر دیا ہے اور پانچویں امام امام محمد الباقر علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں روزوں کو واجب اسی لیے کیا تاکہ امیر غریب کے بھوک و پیاس اور اس کی درد کو محسوس کر سکے اور ان پر رحم کر سکے خدبہ شابانیہ میں جہاں اللہ کے حبیب صدر مملکت کائنات الہی روزداروں کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت کرتے ہیں کہ روزداروں پر لازم ہے کہ وہ مساکین کو قیرات دے صدقہ دے فقرہ کو صدقہ دے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مساکین کون ہے اور فقرہ کون ہے کیا ان میں کوئی فرق ہے مساکین وہ لوگ ہیں کہ جو بہت تنگ دست ہیں روزگار ان پر تنگ ہے زندگی کی مسئیبتیں اٹھاتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے اپنا سوال کو نہیں رکھتے اور فقرہ وہ ہیں جو اپنی مسئیبت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں دست سوال کو دراز کرتے ہیں اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم صدقہ و قیرات راہ خدا میں دے تو ہم اس صدقے کو صحیح مستحق تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کریں ہم اس میں اپنے اہم خدا نہ خواستہ ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے اور ہمارے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کریں ہم سے مانگے کہ ہم ان کو عطا کریں ہمیں چاہیے کہ جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچا دیا جائے ماہ رمضان القریم میں صدقہ و قیرات کی بہت تعقیب کی اللہ کے حبیم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایک درہم راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے تو گویا اس نے دس رات کی عبادت کی عام دنوں میں جب اتنا صدقے کا ثواب ہے تو اندازہ کیجئے کہ ماہ رمضان القریم میں جہاں انسان کی سانسیں تذبیہ کا ثواب رکھتی ہیں تو اگر راہ خدا میں ہم صدقہ و قیرات کرتے ہیں تو پروردگار ہمیں کتنا عجر عطا کرے گا صدقے کی اتنی فضیلت ہے اتنی تاقید ہے مگر احادیث کی روشنی میں کہ جب انسان اس عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو ستن شیعتین اس کا راستہ روکتے ہیں کیونکہ جب یہ کارے قیر انسان انجام دیتا ہے تو شیطان ملعون کی کمر ٹوٹ جاتی ہے دل میں ملعون بسوسی پیدا کرتا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم راہ خدا میں قیرات کریں مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم صدقہ دو بھلے ہی ایک قرمے کا دانہ ہی کیوں نہ ہو ایک عدد خجور ہی کیوں نہ ہو بات واضح ہو گئی کہ انسان جب صدقہ دے تو اس کے صدقے کا عدد گنتی یا زادتی معنی نہیں رکھتی مقدار معنی نہیں رکھتی بلکہ انسان کی نیت معنی رکھتی ہے خربطن اللہ اسے چاہیے کہ صدقہ و قیرات دے اللہ کے حبیب جس کے صدقے میں ساری کائنات کو قلق کیا دیا بعض اوقات کی جب دنیا کے مال و ذر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھر سے اپنے لباس کو اٹھاتے اور لوگوں میں قیرات کر دیا کرتے صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بارہا کئی آیتوں میں اس کا ذکر کیا پروردگار سورہ بارات کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ توبہ خدا ہی خبول کرتا ہے اور صدقہ خدا لیتا ہے بات واضح ہو گئی کہ پروردگار ہی ہے کہ جو اس صدقے کو لیتا ہے قرآن کریم میں پروردگار نے ساتھ الفاظوں میں لکھ دیا کہ صدقہ لینے والا خود پروردگار ہے قرآن کریم کی دوسری آیت تھی جس میں پروردگار کہتا ہے یعنی کون ہے جو خدا کو قرز حسنا ادا کرے کہ خدا اس کے چند برابر لوٹ آئے خدا ہی اس قرز کو لیتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں قرز الحسنا سے مراد وہ صدقہ والخیرات ہے جو پروردگار کی رحم مہم دیتے ہیں میں بات واضح ہو گئی کہ جو صدقہ اور خیرات ہم مساقین کو دیتے ہیں وہ مستقیما خدا کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے اسی لئے کسرت سے روایت موجود ہے کہ جب بھی ہم صدقہ دینے کا ارادہ کرے خیرات دے تو اس وقت اس صدقے کو اپنی ہتیری میں رکھیں صدقہ لینے والے سے التماز کرے کہ وہ ہماری ہتیری کے اوپر سے اس صدقے کو اٹھا لیں کیونکہ اس لمحے اس مسکین اس فقیر کا ہاتھ خدا کی ہاتھ کی نمائندگی کرتا ہے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی آپ صدقہ و قیرات کسی فقیر یا مسکین کو دیتے تھے صدقہ اس کے ہتیری میں رکھنے کے بعد احترام اس صدقے کو اٹھاتے اپنے آنکھوں سے لگاتے اس کو چونتے اور دوبارہ اسے عطا کرتے اور یہ کہتے کہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا وند کریم کے ہاتھوں میں پہنچ تا رہے کتنی زیادہ اہمیت کتنی بلندگی ہے اس عمل کی ہمیں چاہیے کہ جب بھی صدقہ دیں تو اس بات کا قیار رکھیں کہ جو مسکین جو فقیر کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کے قداری پر ضرر نہ پہنچ وہ لوگوں کی درمیان شرمندہ نہ ہو سکے بلخصوص نوجوان پیری کی جہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہم اپنے ہر عمل کو سوشل میڈیا پر نمائع کرنے کے عادی بن چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عمل قیر کو کرتے وقت تصاویر کو اٹھارے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں اور ہمارے اس عمل سے اس فقیر اس مسکین کا دل ٹوٹ جائے اسے ضرر پہنچے اس کے قداری پر سوال اٹھے کیونکہ حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کا دل ازاری کرتا ہے تو گویا اس نے چھپا کر دیں احترام سے دیں کیونکہ پانچویں امامت کے گلزار گلے تر امام محمد باخر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم صدقہ دو تو اس طرح دو کہ چھپا کر دو علی اعلان صدقہ اس چھپائے ہوئے صدقے سے کم سواب رکھتا ہے یعنی سواب تو صدقہ انسان چھپا کر دیتا ہے لوگوں سے پوشیدہ رکھ کر دیتا ہے امام فرماتے ہے اس کا عظیم عجر و سواب ہے جو انسان کسی مومن کی عزت کو محفوظ کرتا ہے پروردگار اس پر جنت واجب کر دیتا ہے جو انسان چھپا کر صدقہ دیتا ہے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے اور چھتے امام جعفر صدق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ دو اور خدا نخواستہ تمہاری نیت یہ ہو کہ اس صدقے کے ذریعے لوگ تمہیں سراہے تمہاری بہواہی کرے اور تم لوگوں میں نمائع ہو جاؤ تو گویا پروردگار نے تمہارے اس عمل کا انجام اس کا ثواب اس کا عجل اس دنیا میں عطا کر دیا مگر اس کے برعکس اگر کوئی انسان کسی مومن کے سوال کو اس طرح پورا کرے کہ وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ سے عطا کرے تو دارے کو خبر نہ ہو تو پروردگار اس عمل کا بلنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے تھے کہ جس نبی کو وحی ہوئی قوب میں دیکھا کہ جب صبح اٹھو اور دوسری چیز تمہارے نظر میں آئے اس چیز کو تم کوشیدہ کر دینا زمین میں دفن کر دینا نبی صبح اٹھے جو دوسری چیز نظر آئی وہ ایک خوبصورت سونے کا تش تھی بہ حکم خدا اس نبی نے اس سونے کے تش کو زمین کے اندر دفن کر دیا نبی آگے بڑے کیا دیکھا کہ کوئی آہٹ محسوس ہوئی پیچھے مر کر دیکھا کہ جو تش انہوں نے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا وہ خدا نے نمائع کر دیا ہے اور یہ تش پہلے سے زیادہ چبکدار ہو گیا ہے وہی آئی کہ اے نبی یہ تمہارے نیک آمال ہیں اگر خدا کے لیے ان نیک آمال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھ ہوگے تو پروردگار تمہیں اس کا اتنا عجر دے گا کہ وہ خود دنیا میں اسے زیادہ نمائع کر کے اسے زیادہ آشکار کر کے تمہارے نام کو روشن کرے گا مختصر یہ کہ جب بھی صدقہ دے قیرات دے تو ہماری نیت قربت الہی ہو یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے خیال رہے کہ کہیں صدقہ دیتے وقت ہماری ذہن میں ہماری نیت میں دیا ریاکاری نہ آجائے شو آف نہ آجائے کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ریاکاری انسان کے دل میں اس طرح پنپتی ہے کہ جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چھوٹی چلتی ہے انسان کی آنکھیں اسے دیکھ نیت سے قاصر ہیں اسی طرح جب انسان کے دل میں ریاکاری ہو جاتی ہے تو اسے اس بات کا احساز بھی نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ اس ریاکاری سے محفوظ رہیں صرف قدا کیلئے عمل کریں کیونکہ امام فرماتے ہیں چھتے امام صادق علی محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ غیر قدا کیلئے عمل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور روز قیامت خدا اس بندے کو اسی کے حوالے کر دے گا جس کی خوشنودگی کے لئے اس نے دنیا میں عمال کی بس تصور کیجئے کہ وہ انسان کی جو اتنا کم زور ہے کہ اپنی چھینی ہوئی غزہ مکھی سے لگتا نہیں سکتا واپس نہیں لے سکتا اگر خدا وندے کریم ایک ایسے کمزور انسان کے حوالے ہمیں کر دے تو ہمارا حشر کیا ہو جب بھی نیک کام کریں صدقہ دے قیرات دے تو اس بات کا خیال رکھے کہ کہ ہمیں بڑکپن کا احساس نہ ہو خدنمائی کا احساس نہ ہو کام کیا ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ خدا وندے کریم کا شکریہ ادا کریں کہ خدا نے ہمارا انتقاد کیا کہ اس کے بندے تک اس کا رسک پہن سکے کیونکہ خدا ہی ہے جو قیر الروجہین ہے دوسرا بندہ کسی کے لیے رسک کا ذریعہ بن سکتا ہے مگر رسک دینے والا نہیں بن سکتا خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا ہمیں قوت دے رہا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں نبی عیسیٰ کا زمانہ ہے عیسیٰ کے ایک ہمواری گزرے جو آپ کے پیروکار بن گئے پروردگار کی اطاعت میں زندگی کو گزار نے لگے ردوہ اتنا بڑا کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کے ساتھ جب دریہ پار کرنے لگے جناب عیسیٰ نے اپنے قدم مبارک کو جیسے ہی دریہ پر رکھا دریہ ان کے لئے فرش بن گیا عیسیٰ کا پہلو تھام کر اب ہواری پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کیا محسوس کیا کہ آپ بھی اسی طرح پانی پر چلنے لگے کہ جس طرح نبی یا خدا چل رہے ہیں ایک لمحے کے لئے بڑپن محسوس ہوا محسوس ہوا کہ شاید میرا ردبہ عیسیٰ جیسا ہو گیا ہے نبی جتنا ہو گیا ہے بس اس احساس کا ہونا تھا اس صحابی نے اس حوالی پانی میں ڈوب نبی نے بڑھ کر سہارا دیا پانی سے باہر نکالا اب نبی سے وہ حوالی سوال کرتا ہے یا نبی خدا کیا بات ہوئی کہ پہلے تو میں ایسے سمندر میں چل رہا تھا کہ گویا سمندر میرے لئے فرش بن گیا مگر اچانک میرے پیر پانی میں ڈوب نبی کہتے ہیں کہ پروردگار کو تمہاری خود پسندی کی عدہ پسند نہیں آئی ماں پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے خود پسندی سے محفوظ رکھتے ہوئے صدقہ اور خیرات دینا چاہئے جب صدقہ اور خیرات دے تو ان کے ساری کے ساتھ صدقہ لینے والے کے سامنے کھڑے ہو جائیں حدیث معصومین کے حوالے سے بہت ہی انکساری سے humility کے ساتھ اس سے التماز کریں کہ وہ تمہارے حق میں دعا مانگے کیونکہ معصومین فرماتے ہیں کہ جب کوئی پقیر دعا کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کی اپنی دعا اپنے حق میں خبول نہ ہو مگر اگر وہ اس شخص کے دعا کرے جس نے اس کی حاجت کو پورا کیا ہے تو پروردگار حتمی اعتبار سے اس کی دعا کو خبول کرتا ہے حتی کہ اس کی دعا میں فقیر کے دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آئی ہوئی موت بھی پلٹ بادت کی مگر اولاد نصیب نہیں ہوئی وقت کے نبی کے پاس بنی اسرائیل کے نبی کے پاس آتے ہیں یا نبی خدا مجھے پروردگار عالم اولاد عطا کرے آپ میری حق میں دعا مانگے نبی نے دعا کی وہی آگئی کہ اے نبی پروردگار نے آپ کی دعا کو قبول تو کیا ہے مگر کہہ دیجئے کہ جب اولاد ہوگی اور شب زفاق آئے گی یعنی اخت ہوگا اولاد بڑی ہوگی جوان ہوگی اخت ہوگا شب زفاق آئے گی تو اس دن اس اولاد کا اس بیٹے کا انتقال ہو جائے گا قدر الہی کے سامنے اپنے سر کو قم کرتے ہوئے یہ جوڑا نبی کی بارگاہ سے نکلا اولاد بھی ہوئی وہ وقت بھی آیا کہ جب اولاد جوان بھی ہوئی اخت بھی ہوگیا شب زفاق پیا گئی والدین کے بدن میں کپ کپ ی ہے اس منبوز گھڑی کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب بیٹے کے موت قبر سننے کو ملے والدین نے دیکھا کہ صبح سلامتی کے ساتھ بیٹا ہجرے سے باہر نکلا دن گزرتے گئے حتی کی ایک ہفتہ گزر گیا والدین کے خوشی کے انتہا نہ رہی وقت کے نبی کے پاس دوڑ کر گئے اور سارا احوال بیان کیا نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہا پالنے والے یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھے جواب چاہیے بس وہی آگئی جبرائیل امین آکر کہتے ہیں یا نبی خدا پروردگار عالم کہتا ہے کہ بے شک شب زفاف اس نوجوان کی موت مخصوص تھی مگر جس دن اس کی موت آنی تھی اس دن اس کے لئے مخصوص کھانا پکایا گیا اس کے سامنے جب اس کھانے کو پیش کیا گیا سائل نے سوال کیا اس نے اپنا مخصوص کھانا اس سائل کو دے دیا سائل نے ہاتھوں کو بلند کیا کہا پالنے والے اس کی عمر کو دلاز کرنا وہی آئی کہ اے نبی خدا پروردگار کہتا ہے کہ اس سائل کی دعا کی وجہ سے اس کی عمر کو میں اسی سال بڑھا دی ہے پروردگار عالم کی رحمت اتنی وسی ہے ہمارے مانگنے میں ہمارے عمل کرنے میں کوتا ہی ہے اس کے عطا میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے یہ اتنا اچھا عمل ہے قیر عمل ہے کہ ہمیں اس عمل سے ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو پھر کہا کہ اگر انسان صدقہ دے تو ستر بیماریاں اس دنیا کی اس سے نجات پائے گا آسمانی بلاوں سے نجات ملے گی صدقہ دینے والا کبھی بھی بری موت نہیں مرے گا حتی کی صدقے کے فوائد میں سے ایک عظیم فوائد ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب انسان تندست ہو جاتا ہے غریب ہونے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے اللہ کے حبیب صدر مملکت کائنات الہی فرماتے ہیں کہ تندستی میں اللہ سے صدقہ دے کر تجارت کرو چھتے امام صادق محمد اللہ سلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے کہتا یا نبی خورا اے فرزند رسول میں بہت تندست ہو گیا مجھے کوئی جائے راہ نہیں ملتی امام فرماتے ہے بتا تیرے پاس آج کتنا مال زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ بحث چالیس درہم ہے امام فرماتے ہے کہ یہاں سے باہر جا اور اس چالیس درہم کو راہ خدا میں خرچ کر دے وہ پریشان ہوا کہا یہ میری سالی زندگی کی جمع پونجی ہے کہ اس کے بعد میرے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے کرے گا برکتیں نازل کرے گا ہر نیکی کا پروردگار دس گناہ زیادہ عجر دیتا ہے تو اگر یہ چالیس درہم پروردگار کی راہ میں خرچ کرے گا عجب نہیں کہ پروردگار تجھے اس سے دس گناہ عطا کرے گا بات واضح ہو گئی اب ہم جان چکے کہ صدقے کے کتنے فوائد ہیں ماہ رمضان کریم کا موقع ہے بہترین وقت صدقہ و قیرات کرنے کا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و قیرات راہ خدا میں دے مگر اس بات کا قیال رکھے کہ جب ہم صدقہ و قیرات دیں تو ہم دوسروں کو اس صواب میں شامل کرے حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ علیہ اگر انسان صدقہ دے اور صدقہ مستحق تک پہنچنے میں اسی لوگ بھی وسیلہ بنتے ہیں تو پروردگار سب لوگوں کو برابر کا عجر عطا کرتا ہے اور اصل یہ کار قیر کرنے والے کی سواب میں کوئی کمی نہیں آتی کوشش یہ کریں کہ ہمارے اس سواب میں ہم دوسروں کو شامل کریں بالخصوص والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ صدقہ و قیرات کرے اس ماہ رمضان تو اپنے بچوں کو صدقے اور قیرات میں شامل کرے صدقہ دے تو اپنے اولاد کے ہاتھ سے صدقہ دے اب اس میں دو فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جو سارے عامال طرز زندگی والدین سے سیکھتا ہے اسے عملی درس ملے گا کہ لوگوں کی حاجت کو کیسے پورا کیا جائے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے وہ ہمیں دیکھ کر بعض اوقات چیزوں کو سیکھتا ہے سب سے پہلے تو وہ ہم سے صدقہ اور قیرات کا عملی درس لے گا اور دوسرا یہ کہ پروردگار نے جس ثواب کا وعدہ کیا ہے اس میں ہماری اولاد بھی شامل ہو جائے گی اور دوسرا اس بات کا احتمام رکھے کی زیادہ سے زیادہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو اس ثواب میں شامل کریں ہمارے مرہمین کو اس ثواب میں شامل کریں پروردگار عالم نے جس کے سر پر والدین کا سایہ رحمت قائم رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اس ثواب کا حدیہ دے یعنی نیت یہ کریں کہ پروردگار اس کے ثواب میں ہم اپنے والدین کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جو آج ہم سے ناراض ہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے ہر کار قیر میں شامل رکھیں تاکہ انہی بھی ثواب برابر پہنچتا رہے اور خدا رخواستہ اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر تو اس کار قیر کی ذمہ داری لازم ہو جاتی ہے کہ ان کے طرف سے ان کے جانب سے صدقے کو عطا کریں کیونکہ امام کے حدیث کے حوالے سے جب کسی کی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بچے والدین سے غافظ ہو جاتے ہیں والدین کے مرنے کے بعد ان کے جانب سے عیسال نہیں کرتے صدقہ و خیرات نہیں کرتے نیک عامال نہیں کرتے تو ان کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا وہ آخ والدین ہیں یعنی ایسی اولاد جسے والدین نے اپنی زندگی میں آخ کر دیا اور آخ والدین پر جنت کے قجبو تک حرام ہے زیادہ سے زیادہ خیرات دے پروردگار عالم ہمارے اس عمل قیل کو قبول فرمائے اس ماہ رمضان جہاں ہم مال کو صدقہ دے وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک آمال کا صدقہ بھی دیں کیونکہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے دن کی ابتدا صدقے سے کرو بس میرے رسالت میں آم خاص کا آنا جانا ہے بعض غریب کی جن کے پاس ایک خجور میسر نہیں سوال کرتے ہیں اے حبیب خدا اے یاسین بتائیے ہم کیا کرے ہم صدقہ کیسے دیں کہ ہمارے پاس تو ایک خجور میسر نہیں اس وقت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی کے راستے سے پتھر کو اس نیت سے اٹھا لے کہ کہ اسے صدقہ ہے انسان کسی کی مدد کرے تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے انسان اگر علم کو باتے تو صدقہ ہے ہر عمل صالح صدقہ ہے بے خصوص نہ رمضان کی جو نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے پروردگار کی مہمانی ہمارا شرف اس مہینے میں ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں قیال رکھیں کہ جب نیکی کریں تو یہاں مذہب اور ملک کی قید نہ ہو انسانیت کے تحت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نیکی کو پہنچائے لوگوں کے کام آئے اسلام انسانیت کا پیغام ہے پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان یہ توفیق دے کہ ہم اس انسانیت کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں وآقر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمين